اے شکیل چند صاحب آپ سے ایک question ہے کہ آپ اس جو feel ہے جی صاحب اداکاری گلوکاری ابتن کیا کیا آپ کے رنگ ہیں one man show یہ اللہ کے سب رنگ ہیں یہ کیسے شروع ہوا سارا سفر جو سر یہ ایسے سفر ہوگا شروع کہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا گانے کا بھی ایکٹنگ کا بھی ڈانس کا بھی اور میں چوری چھپے امانت چند صاحب کو دیکھتا تھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں بھی پینٹ پرشٹ پا کے یہ کہاں جاتے تھے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ امانت چند ان کے میرے چاچوں ہیں ناظرین چاچا ہیں اور میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں بھئی اور پھر میں نے ان کا پیچھا کیا یہ سن اٹھاسی میں وہ گئے ہیں اور سن نوے میں میں شروع ہوا ہوں دو سال بعد میں نے ان کے یہ کام شروع کیا ہے آپ کو بتا کہ اٹھاسی میں انہوں نے میرے ساتھ جی میں نے پڑیوز کیا تھا ڈراما جی آج آکھا وارس جان اس میں انہوں نے کہا گیا غالبن کا بیلا دوسرا جی میں نے وہ ڈراما دیکھا تھا بیٹھ کر اور یہ ہوا تھا اوپن ائر تھیٹر باگے جانا جی آج جی آج جب وہ میں نے ڈراما وہاں بیٹھ کے دیکھا تھا ہمیں کھلی جگہ کی ضرورت تھی بڑی جگہ کی باگ کا سیٹ تھا اور تو ان کو دیکھ کے میں میں نے کہا یہ کہاں جاتے ہیں فان خوزر صاحب نے وہ غالبن ڈیریکٹ کیا میں نے کیا میں نے میرا خیال انہوں نے کام کیا جب میں نے اس کو ڈریکٹ کیا جی سر اور اس میں وہ بہت دفعہ ہوا ہے وہ ڈراما بہت دفعہ ہوا تو اس میں ان کا کتاب پھر انہوں نے نائنٹی ون میں جی میرے ساتھ کم از کم کوئی چھے مہینے میں رسل کام کیا جی کیا کلچر کمپلیکس مجھے پتا ہے جی وہاں پہ ایک نمبر ہوں مارے ٹیم بنیوی تھی محمود اسلم تھے اس میں گوشی خان مجھے سارا وقت کیا جی سر اس وقت میں پاکستان میں تھا تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو بڑے اچھے وہ بہت جنگ تھے تو وہ آپ کے چچا ہیں وہ جی وہ ان کو دیکھ کے میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت آپ تو چھوٹے ہوں گے بہت جی میں اتنا چھوٹا نہیں تھا جیسا اب ہوں نبوے میں بھی ایسا ہی تھا اللہ کا ترس ہے تو میں اتنا چھوٹا نہیں تھا لیکن تھوڑا سا بندہ ہوتا ہی ہے چچا آپ سے بڑے تو ہوں گے وہ مجھ سے دس بارہ سال بڑے اچھا ان کا بھی عمر کا دادہ لگانا مجھ سے دس بارہ سال بڑے اور میں ان کو دیکھ کے اس فیر میں آیا ہوں اور پھر میں نے آپ جیسے لوگوں کو دیکھا اور کام کرتے دیکھا پھر میں نے بھی یہ شروع کیا انہوں نے کام بڑے کی ہیں جی میں نے بڑے جی میں ان سے جو مجھے بہت میں امپریس ہو ہوں تھیٹر میں نے ان کا اتنا نہیں دیکھا جی جی لیکن جو ان کی سرکی اور لائے کی اور ان کی جو میوزک سینس ہے نا مو مجھے اس سے بہت میں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے مجھ پر اور میرے پاپا کا اور ہماری فیملی ہم بینڈ والے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہے ہمارا بینڈ اور سلیٹی والے کے نام سے ہم مشہور ہیں عمر صاحب میں لوگ جانتے پر دادہ ابو ادھر ہوتے تھے تعدہ ابو بھی ادھر ہوتے تھے جی ہمارے سر سے ہیں جی ہمارے صاحب پینڈ سوئیاں ہمارا گاؤں ہیں تو نواشری صاحب بھی ادھر کی ہیں جی جی میرے ہمارے بھی جو بزرگ ہیں وہ تو ہم نے بس یہ کام ہمارا اوڑنا بچھوڑنا یہی کام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر ہمیں مل گئے منفظریر صاحب مل گئے امیتہ پچن صاحب مل گئے وعید مراج صاحب مل گئے پھر ہمیں موہین اخترت صاحب مل گئے مجھے میں اپنی بات کرنا یہ آپ کے پسندیدہ پسندیدہ امستانہ صاحب امان صاحب ببو برا ارفان کوسٹ صاحب اشرف رائی صاحب ارفان کوسٹ صاحب اور سب سے لیجنڈ اور اس وقت کے ہارڈ کے ایک سویل احمد صاحب جن کا ڈراما دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈراما دیکھ سکتے ہیں ورنہ اور کسی کا ڈراما ماں بہن کے ساتھ دیکھ یا آپ کی فیملی کا ڈراما جو ہم نے دیکھا جس کو نوٹ کیا تو یا آپ کا ڈراما ہے یا ان کا ڈراما بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا ایک دور تھا میں ڈیا کوئی ڈو تھاؤزن ڈو تھاؤزن ون میں ہم لوگ ہم نے سامنے کہہ رہے تھے لیکن ہماری دوستی سویل صاحب بڑا پیار کرتے ہیں جب آپ نے سرمہ آگا جی کو متعرف کروایا جی جی اس وقت میں وہی تھا ڈاک صاحب جی 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 میں آپ کا بہت پرانا واقع ہوں جب آپ کو لوگ ڈونی صاحب بھی کہتے تھے جی 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 میں اس وقت سے آپ کو جانتے ہیں لیکن سویل صاحب کے ساتھ میری دوستی سب پرانی ہے جی 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 کیونکہ ان کے دوستیں طاہر سرور میر جی 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 اب بھی ہیں وہ لیکن وہ ان کے بڑے بھائی ان کے کلاس والو ہیں طیب میر وہ ڈاکٹر ہیں آج کل وہ چھائب ہیں اور نہیں وہ تو شائب ہے میں طیب کی بات کروں گا طیب میرے کلاس والو تھا اور ان کے توصل سے میرے پاس آئی تھے لامرہ میں جی ان دنوں میں لامرہ میں میں ڈراما پڑیوچ بھی کرتا تھا ڈریکٹ بڑیو کرتا تھا اور میرے والد صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے ہم کر رہے تھے تو وہاں پہ دو نمبر ہال میں میں کر رہا تھا انوکھی لادلی انوکھی لادلی تو سوہل صاحب آئے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں